ہمارے ملک میں میں ان ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے ہمارے ملک میں پولی گیمی کو کتنی ایکسپٹنس حاصل ہے مسلمانوں کے ذریعے انڈیا کے اندر مسلم پرسنل لاؤ کے ذریعے ایک مسلم کے لیے لیگلی پرمیسبل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے معاشرے کی ایکسپٹنس کی بات ہم بعد میں کریں گے لیکن جنرلی ہم پہلے کچھ سٹیٹسٹکس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ گراس روٹ ریالٹی کیا ہے جب ہم گراس روٹ ریالٹی دیکھتے ہیں تو ایسی کئی ریپورٹس ہے جو ہم معاینہ کر سکتے ہیں جن کا مثال کے طور پر 1975 میں ایک گورنمنٹ ریپورٹ پرنٹ ہوئی تھی سٹیٹس آف ویمن ان اسلام اس کے پیجز 66 اور 67 پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریپورٹ میں کوٹ کیا گیا تھا کہ 1951 سے لے کر 1961 کے پیریڈ میں یہ دس سال میں کتنے لوگوں نے ایک سے زیادہ شادی کی what percentage تو اس ریپورٹ کے مطابق مسلمز میں 4.35% مسلمانوں نے کیا اور ہندووں میں 5.06% نے کیا یعنی مسلم سے زیادہ حالانکہ 1954 میں ہندوز کے لیے پروہیبٹ ہو چکا تھا انڈر دہ ہندو ماریج ایک جس کے اندر بائیگمی کرائیم ہے یعنی کہ اگر کوئی ہندو ایک سے زیادہ شادی کرے تو وہ اس کے لیے کرائیم ہوتا ہے ہم اس میں اور آگے بڑھتے ہیں تو 1961 کے سنسز میں ہمیں پتا چلا کہ 5.8% ہندووں کی ایک سے زیادہ بیوی تھی 5.6% مسلم کی تھی پھر بھی ہندوز کچھ زیادہ تھے اکورڈنگ تو دس رپورٹ لیکن کچھ اور بھی بہت انٹرسٹنگ فیکس بھی ہمیں اس سنسز سے پتا چلے کیا ہے آدیواسیز میں 15.25% آدیواسیوں میں پولیگمی پریکٹس ہوتی تھی 15.25% اور بودھسٹ میں 7.9% بلکہ اس پورے چارٹ میں آپ کو سب سے بٹم پر مسلمز ملیں گے اس کے آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو 1971 کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر ہمیں ملتا ہے 1971 کے سنسز کے مطابق 5.7% مسلمز نے پولیگمی کی اور 5.8% ہندوز نے پولیگمی کی جب یہ فگرز کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 1971 کی پوپولیشن فگرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ نے ریسنٹلی اس اسیشو کو منچن کیا تھا کہ وہ ٹائم پر ایک کروڑ ہندو تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں 1971 میں اور ان کے کمپیریزن میں بارہ لاکھ ایسے مسلمان تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھے یعنی کہ اگر آپ پریکٹیکل ایکشن کے طور پر دیکھیں تو مسلم معاشرے میں یہ چیز بہت کم بھی پریکٹس ہوتی ہے